اسلام علیکم بیکنگ سوڈا یہاں پر فوڈ کلر بھی میں نے تھوڑا سا لیا ہے اورنج کلر لیا ہے آپ چاہیں تو ییلو بھی لے سکتے ہیں اور دو چھٹکی کے قریب میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھی ہم نے میلٹ کیا ہوا ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے پرینز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا یہاں پر میں نے اس کے ideo 디q ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کا بہت ہی اچھا سا بیٹر تیار کر لینا ہے میں یہاں پر ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو بنا رہی ہوں لیکن ہاتھ سے یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے ہی اچھا سا مکس کرلیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور بہت ہی اچھا سا مکسر اس کا تیار کر لیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے گھر میں آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا بیٹر تیار ہو گیا اس کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے جتنا آپ اچھا اس کو بنائیں گے بیٹر کو اتنا ہی اچھی آپ کی جلیبی بن کر تیار ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا مکسٹر تیار ہو گیا اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے یہ بلکل تیار ہے بنانے کے لئے یہاں پر فرینز بنانے کے لئے میں نے لیا ہے کیچپ کی بوٹل اس طرح سے اس کی مدد سے میں جلیبیاں بناوں گی اور یہاں پر اس کا تھوڑا سا بڑا سراخ ہے جس سے موٹی تھوڑی سی جلیبی بنے گی یہ دیکھیں اس کے اندر اچھے طریقے سے بیٹر آ جائے گا اور اس سے میں بناوں گی اگر آپ کے پاس کیچپ کی بوٹل نہیں ہے تو کوئی بھی آپ چھوٹی پانی کی بوٹل لے لیں اور اس کی جو کیپ ہے اس کے اندر سراخ کر کے آپ بہت ہی آسانی سے جلیبی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک پتیلہ اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک کٹوری چینی کی اور آدھی کٹوری میں لوں گی پانی کی اس سے بہت ہی اچھا سا ہمارا چاشنی بن کر تیار ہوگی اس کو ہم میڈیم فلیم پر پکا لیں گے پہلے ہم نے اس کو چینی کو اچھے طریقے سے میلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم میڈیم فلیم پر اس کو اچھے سے پکائیں گے تو چاشنی ہماری ہم نے ایک تار کی تیار کرنی ہے یہاں پر اچھے طریقے سے پکری ہے اور چینی ہماری کافی حد تک مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے الائچی خوشبو کے لئے یہاں پر میں دو الائچی ڈال رہی ہوں اب دو سے تین جتنی آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک کے ایک تار کی تیار ہو جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے فوڈ کلر اورنج ایک چٹکی جو میں نے پہلے بھی فوڈ کلر اس میں ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا کانٹیٹی دونوں چیزوں میں ڈالیں گے تاکہ بہت ہی اچھی سی لوکہ ہے جلیبی کی تو آپ نے ایک میں ہی سارا فوڈ کلر ایڈ نہیں کرنا ہے فوڈ کلر اپشنل ہے آپ چاہیں تو نہ بھی ایڈ کریں اور اورنج کی جگہ آپ ییلو فوڈ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں زردے کا رنگ تو یہاں پر دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو رہی ہے ایک تار کی چاشنی اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون لیمون کا رس آپ چاہیں تو پورا لیمون کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیں اس سے چاشنی ہماری تھنڈی ہونے کے بعد چپ کے گی نہیں تو یہاں پر ہماری چاشنی بھرکر بلکل تیار ہے اب میں نے ایک فرائنگ پین میں رکھ دیا ہے اویل کو گرم ہونا اویل کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر جلیبی بناوں گی دیکھیں فرینڈ کتنے اچھے طریقے سے یہ برن رہی ہے بہت ہی آسانی سے ڈال رہی ہے بہت ہی اچھا سا بیٹر ہمارا تیار ہوا ہے اور اس بوتل کی مدد سے بہت ہی اچھی سی ڈال رہی ہے اسی طریقے سے ہم نے ساری جلیبی تیار کر لینی ہے گھی ہم نے میڈیم فلیم پر گرم کیا ہوئے ہم نے اس کو براؤن ہونے تک پکانا ہے فرینڈز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا یہاں پر دیکھیں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے پک رہی ہے ہم نے اس کو ایک سائٹ سے براؤن کرنے کے بعد اس کو دوسری سائٹ سے براؤن کر لیں گے ہلکا براؤن کرنے کے بعد ہم اس کو چاشنی میں ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا سا کلر اور بہت ہی اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہاں پر فرینڈز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چاشنی ہمیشہ لوگ کہتے ہیں گرم ہو چاشنی بھی اور جلیبی بھی گرم کرم اس کے اندر ڈالیں تب ہی بہت اچھی بنتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ تھنڈی چاشنی کے اندر گرم گرم جلیبی بھی ڈالیں گے تب ہی بہت ہی اچھی بنے گی اور سوفٹ نہیں ہوگی بہت زیادہ جوسی اور ٹوٹنے والی نہیں بنے گی اگر آپ گرم چاشنی کے اندر گرم جلیبی ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ دونوں ہی سائر سے بہت ہی اچھے سے براؤن ہوگی ہے ہماری جلیبی ہم نے بہت زیادہ اس کو کڑک نہیں کرنا ہے براؤن نہیں کرنا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو چاشنی میں ڈالتے جائیں گے چاشنی ہماری ابھی نیم گرم ہے بلکل تھنڈی نہیں ہوئی ہے ساتھ کے ساتھ ہی ہم اس کو چاشنی میں ڈالتے جائیں گے ساری جلیبی کو نکال کے اور اچھی طرح سے چاشنی کے اندر دبا دیں گے جتنی کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بلکل پرفیکٹ کونٹیٹی ہے بلکل بھی آپ کی چاشنی زائع نہیں ہوگی میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دی ہے اور اس کو اب ہم ایک سائیڈ سے پلٹنے کے بعد دوسری سائیڈ سے بھی پلٹ دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سارا سیرپ اس کے اندر چلا جائے بہت ہی ایزی سیمپل سی ریسیپی ہے فرینڈ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے بہت ہی مزے کی لوکاری ہے بہت ہی ٹیسٹ یہ ریڈی ہوتی ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سکتے ہیں